اسلام علیکم آج میں کرونا وائرس کے حوالے سے باتچیت آپ سے کچھ کروں گا میں نے اس سے پہلے بھی کرونا وائرس کے اون پر کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں میں نے ایک دوست ہیں جو انیورسٹی میں میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے اور ابھی بھی میرے وہ دوست ہیں اور انہوں نے کیمپ سے پی ایش ڈی جو ہے وہ مالیکیولر بیالوجی بائی ٹکنالوجی میں انہوں نے کی ہوئی ہے اور اب وہ اٹلی میں موجود ہیں تو انہوں نے کچھ کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کے حوالے سے کچھ بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ان کی وہ جو ڈسکشن ہے کہ کیسے وہ کرونا وائرس کی ویکسین بنا سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی ڈسکشن کو سنیں اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ خاص طور پر وہ مخیر حضرات جو ان کی اس کاوش کے اندر ان کو ہیلپ اوٹ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ضرور ہیلپ اوٹ کریں تو چلیں ذرا ان کو سنتے ہیں ان کا نام ندیم حفیظ ہے ڈاکٹر ندیم حفیظ صاحب جو ہیں یہ آپ کو کچھ کرونا وائرس کی جو بننے والی ویکسین ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے لیٹس سنیں جا ہائی گائز دس اس داکٹر ندیم حفیظ کرنٹلی میں اس وقت یونیورسٹی آف ہیلسنگ کی میں فکلٹی آف فارمسی میں از اوزیٹنگ ریسرچر کام کر رہا ہوں میں نے اپنی پی ایسٹی پاکستان سے مالی کروڑ بیالوجی میں کی اور میرا کرنٹ ایری آف ریسرچ نانو تکنالوجی ہے انٹرمز آف نانو میڈیسنز اس تکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک ایسی نانو ڈرگ بنائی ہے جو کہ کافی ایفیکٹیو ہے کرونا وائرس کے انگینسٹ ان شورٹ میں نے ایسے نانو پارٹیکلز بنائے ہیں جن کو ایرو سولز کے ذریعے انہیل کیا جا سکتا ہے لائک تس اور جب ایک سوفیسنٹ کونٹیٹی میں ان نانو پارٹیکلز کو انہیل کیا جائے گا تو یہ لنگ سیلز کے اندر بہ آسانی پینیٹریٹ کر جائیں گے اور لنگ سیلز کے اندر پینکریشن کے بعد یہ نانو پارٹیکلز صرف اور صرف کوویڈ نائنٹین وائرس کو جا کے کل کریں گے the experimental data what i have up till now with me is really highly encouraging یہ نانو پارٹیکلز نان ٹاکسک ہیں human cells کے لیے یہ نانو پارٹیکلز ہیلی سپیسفک ہیں یہ صرف اور صرف کوویڈ نائنٹین کے ساتھ جا کے بائنڈنگ کریں گے اور صرف اسے ہی کل کریں گے اور جتنے بھی ایکسپیرمنٹس میں نے ابھی تک کیے ہیں وہ میں نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں کیے ہیں without having any funding or help from external source میرا اگلا سٹپ جو ہے وہ animal trials کی طرف جانا اور clinical trials کی طرف جانا ہے but اس سٹپ پر جانے کے لیے i need help in terms of sport funding and collaborations especially with the pharma industry اور میں اس وقت ایک young researcher ہوں میں کوئی dean, vice chancellor یا director نہیں ہوں جہاں پر میں ایسی funding اور collaborations کو بہ آسانی locate کر سکوں میں نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں بہت سارے pharma industries کو لکھا میں نے اپنی پرسنل کپیسٹی میں بہت سارے لوگوں کو contact کرنے کی کوشش کی but i couldn't get the right contact yet اور اس وقت مجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے کرونا وائرس کی پوری ورل میں especially پاکستان کے اندر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا یہ message شوشل میڈیا کے ذریعے سپریکٹ کروں if any person is interested in this therapeutic nano drug to take it up till the clinical trials please contact me آپ میرا اس وقت contact details اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جنرل پبلک سے میری درخواست ہے کہ آپ please اس message کو سپریٹ کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں تاکہ میں ایک right contact تک بہ آسانی پہنچ سکوں اور اس drug کو جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگ clinical trials کے بعد market میں لے کے آسکیں اور بہت ساری مسوم جانوں کو پوری دنیا میں بچا سکیں اور I would like to be pay my thanks in advance who may help me in spreading this message all over the world thank you so much جی تو آپ نے ان کو سنا I hope جو biologie کو سمجھتے ہیں biotechnology molecular biologie کو سمجھتے ہیں ان کو کافی ید تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں actually he is our acid پاکستان سے پڑے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر یونیورسٹی میں اب جو ہے موجود ہیں تو ہمیں اپنے اس acid کو استعمال کرنا چاہیے اپنے اساسے کو استعمال کرنا چاہیے اگر وہ کچھ بنا رہے ہیں ہمارے لیے اور آپ وہ سمجھتے ہیں کہ میں clinical trials کر کے اور لوگوں کی کافشوں سے اور جو وہ help out کریں گے مجھے تو میں بنا سکتا ہوں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے ہم ان کو استعمال کرنے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا میں مخیر اضرات سے بھی کروں گا میں pharmaceutical جو industries ہیں اور جو pharmacist ہیں یا جو جو بھی اتنی حسلاحیت اور ability رکھتے ہیں جو ان کو help out کر سکتے ہیں تو ضرور ان کو help out کیجئے گا Thank you very much موسیقی